منگل بارکوز علیہ السپتال سہت جنپد کے کل 349 کے اندرو پر 30,642 لوگوں کو کوویٹ کا ٹیکہ لگایا گیا جس نے فرس دوز لینے والوں میں 11,768 لوگ تتہ سیکنڈ دوز لینے والوں میں 18,974 لوگ شامل رہے ہیں جس کے سمبند میں سیموڈ ڈاکٹر آشرتوس کمار دوبے نے بتایا کہ جنپد میں 73% لوگوں کا ویکسینیشن کیا جا چکا ہے انہوں نے لوگوں سے اپیل کیا ہے کہ سبھی لوگ ویکسینیشن کروالے تاکہ اس کوویٹ مہاماری کو جل سے جل سمات کیا جا سکے تتہا اومیکرون کے خطرے کو ٹالا جا سکے انہوں نے کہا کہ سبھی لوگ ماسک لگائیں اور سوسل ڈسٹنسنگ کا پالن کریں ضرورت پڑھنے پر ہی گھر سے باہر نکلیں اور اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرتے رہیں انہوں نے بتایا کہ کوویٹ کا ٹی کا گروتی مہیلاؤں تتہا جو لوگ گمبھی روپ سے بیمار ہیں ان سب کے لیے سرکشت ہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سیموڈ ڈاکٹر آشرتوس کمار دوبے نے کہا سبھتے ہوئے سیموڈ دوبے کا گروتی ہی گھر آنے پر ڈاکٹر آشرتوس کمارد مثلا تم تکماری کے لیے سب سے محمر دوگی مواند مواند آج ہمارے یہاں 388 اسطحانوں پر ٹیکہ لگ رہا ہے اور مریان لگ بھگ کل سام کی ہمارے پاس ریپورٹ ہے اس ریپورٹ کے مطابق 9800 لوگوں کو پہلی خوراک لگی تھی اور 17700 لوگوں کو دوسری خوراک لگی تھی اور ٹوٹل ملا کر کے 73 دسم لوگ 16% لوگوں کو ہم پہلی خوراک لگا چکے ہیں اور آپ کی چینل کے ماتے ہم سے ہم لوگوں سے یہی آگ رہ کریں گے زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکہ لگوانے آگے آئیں جسے کہ ہم کوبیٹ مہاماری کو مزکریے کر سکیں اور اومیکران کے خطرے کو ٹاچ سکیں سب لوگ ٹیکہ لگائیں ماس لگائیں سوشل ڈسٹنسنگ کا پہلیم کریں سینٹائز کریں جرورت پڑھنے پر ہی گھر سے پاہر نکلیں اناوشک روپ سے کہیں پر ادھر ادھر بھرمڈ نہ کریں اگر این نیموں کا ہم پالن کریں گے تو نشید روپ سے کوبیٹ سے بچے رہیں گے سر یہ ٹیکہ گھرہوٹی موالا کے کتنا کھائے گا ٹیکہ جو ہے گھرہوٹی ماتا بھوٹ پلانے والی ماں گمدھیر روپ سے بیمار بجوٹ سب کے لیے سورکچت ہے سب لوگوں سے میرا آواہن یہی ہے سب لوگ آ گیا کے ٹیکہ لگا